بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام قرآن حقیم فرماتا ہے یا ایوہ اللذین آمنون قُطِبَ عَلَيْكُمُ السَّيَامُ قَمَا قُطِبَ عَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی اور پرہزگار بن جاؤ صبحِ صادق سے لے کر غروبِ آفتاق تک کھانے پینے اور وظیفہِ زوجیت سے رکے رہنے کا نام بظاہر روزہ ہے لیکن قرآن حقیم یہ کہتا ہے کہ ہم نے روزہ اس لیے تم پر فرض کیا تاکہ تم متقی اور پرہزگار بن جاؤ عادیز کے مطابق ہجرت کے دو سال کے بعد تحویلِ قعبہ جب قبلہ تحویل ہوا ہمارا بیت المقدس سے قعبت اللہ المشرفہ کی طرف تو اس کے بعد یعنی چند دنوں کے بعد ہی اللہ پاک نے حکم دیا کہ فَمَن شَهِدْا مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُنْهُ تم میں سے جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے ناظرینِ کرام یہودی دس محرم الحرام یعنی آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور بعض امتوں کے اندر ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم تھا یعنی یہ سابقہ امتوں پر تھا امتِ محمدیہ پر بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ایک پورا مہینہ تیس دن روزے فرض کیے ہیں اور اس کے اندر معافی نہیں ہے اور روزہ رکھنا ہوتا ہے ناظرینِ کرام قرآنِ حقیم نے کہا ہم نے روزہ اس لئے فرض کیا تاکہ تم متقی اور پرہزگار بن جاؤ اچھی بات ہے بعض غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ شاید مسلمانوں کے رب کے ہاں رزق کم ہو جاتا ہے جو مسلمانوں کو بھوک اور پیاس کا شکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے بھئی اب کچھ نہیں کھانا پورا دن بھوکا رہنا ہے وہ انسان بھی بڑے شوق سے روزہ رکھ لیتا ہے جو پورا سال دن میں تین تین بار کھاتا ہے اور اس کے علاوہ بہت کچھ کھانے پینے کا عادی ہوتا ہے لیکن وہ روزہ رکھتا ہے کیونکہ میرے رب کا حکم ہے اللہ کی منشاہ ہے ایک طرف اسلام کے اوپر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں شاید اللہ کی ہاں رزق کی کمی ہو گئی ہے اور دوسری طرف پر بردگارِ عالم فرما رہا ہے لَاَلَّاكُمْ تَتَّقُونَ ہم نے اس لئے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی اور پرہزگار بن جاؤ پھر روزہ ہمیں تقویٰ دیتا کیسے ہے پرہزگاری دیتا کیسے ہے اب ایک اور حدیثِ قدسی ہے نبی کریم نے فرمایا اَسَّوْمُ لِي وَعَنَا عَجْزَ بِهِ اَوْ عُجْزَ بِهِ روزہ میرے لئے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں یا میں خود دوں گا ناظرینِ کرام انسانی زندگی میں ہر عمل کی جزا جنت ہے انسان نماز پڑھتا ہے جزا جنت ہے انسان حج کرتا ہے جزا جنت ہے انسان زکاة دیتا ہے جزا جنت ہے انسان تصویع تحلیل کرتا ہے جزا جنت ہے انسان ماں باپ کا اعترام کرتا ہے جزا جنت ہے انسان چھوٹے بڑے کاہیا کرتا ہے جزا جنت ہے انسان سود کے لیندین سے مجتا ہے جزا جنت ہے انسانی زندگی میں جو بھی نیکی کا میار ہو سکتا ہے ہر ہر نیکی کے بدلے میں جزا جنت ہے لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس کی جگہ جنت نہیں بلکہ جنت والا خود ہے وجہ کیا ہے ناظرین اکرام ہم نماز پڑھتے ہیں کوئی اور نہ بھی دیکھ رہا ہو تو اہلِ محلہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں پڑوسی پڑوس کا محلہ نہ آئے لیکن جو آپ کا اپنا محلہ ہے وہاں کے سارے لوگ آپ کو نماز میں دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ نمازی ہے آپ زکاة دیتے ہیں کوئی اور نہ بھی دیکھے جس کو دے رہی ہیں کم از کم وہ تو دیکھ رہا ہے اور حج میں لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ میوے عبادت ہیں لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ تاریکی میں اٹھتے ہیں اور صبح کا مرغ آزان نہیں دیتا ابھی صبح صادق ہے اور آپ ہاتھ کھانے سے کھینچ لیتے ہیں جب سورج غروب ہو جاتا ہے پھر آپ روزہ افتار کرتے ہیں سارا دن آپ کے ماتھے پہ کوئی لیبل نہیں ہے آپ کے گلے میں کوئی ایسا لیبل نہیں ہے کہ آپ روزہ دار ہیں یہ خفیہ اور پوشیدہ عبادت ہے شخص آپ کے چہرے کو دیکھ کر یہ بھانک نہیں سکتا کہ یہ روزہ دار ہے فرمایا ہر عبادت کے اوپر جس میں لوگ شریک ہیں دیکھ رہے ہیں جن میں لوگوں کے اوپر آپ کی عبادت پوشیدہ نہیں ہے اس پر جزا جنت ہے اور یہ جو پوشیدہ عمل ہے اس کے اوپر اللہ پاک نے فرمایا چونکہ دنیا والے بے خبر ہیں لیکن خالق علم یزل اس پر باخبر ہے اس لیے اس کی جزا کوئی اور نہیں رب العالمین نے فرمایا ہر عبادت تو میرے لیے ہے لیکن اس میں دکھلاوہ ممکن ہے روزے میں دکھلاوہ نہیں ہے ان پہ جزا جنت ہے اور روزے پہ جزا جنت والا خود ہے ناظرین اے کرام یہ اتنی بڑی عبادت ہے جس کے اوپر ہمیں ہمارا رب مل جاتا ہے کیوں نہ ان لمحات کو ہم اس طرح گزاریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں دلوں کا تقوی ملے تقوی اللہ کا خوف ہے اب دیکھئے گھر میں آپ فریج کے اندر حلال رزق ہے آپ اپنے پیسوں سے خرید کے لائیں آپ کے ہاں تھنڈا مشروب ہے پانی ہے وہ سب آپ کا اپنا خریدہ ہوا ہے گلہ خوشک کانٹا بنا ہوا ہے ایک کترہ بھی پانی کا گلے سے نہیں انڈیل رہے وجہ پوچھی جائے بھئی میرا روزہ ہے کہا گھر میں اکیلے ہو اب تو پی لو کہا نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے بھئی یہ رزق تیرا اپنا ہے پیٹ میں تمہارے کچھ بھی نہیں ہے بھوگ سے تم جہے وہ نڈھال ہوتے جا رہے ہو اب تو کھالو ایک دانہ بھی گلے سے نہیں نیچے لے کے جا رہا میدے میں کیوں بھئی کیوں نہیں کھا رہے یہ تو تیرا اپنا لائے ہوا رزق ہے کوئی بھی نہیں ہے تم تنہا ہو اکیلے ہو گھر میں کیوں نہیں کھاتے ہو کہا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ جو بندے کا تنہائی میں اپنے رب سے یہ جو رشتہ جوڑتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اس لیے میں اس برائی کی طرف میں اپنے رب کے منع کیا کردہ کاموں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا رب تعالیٰ کو بندے کی یہ پاکیز کی بہت پسند ہے اللہ پاک فرماتا ہے میں بندے کے اس تقویہ اس پرہزگاری کو دیکھنے کے بعد اسے اپنا آپ عطا کر دیتا ہوں مولا حسین فرماتے ہیں پاک وہ نہیں ہے جس کی مجلس پاک ہے بلکہ حقیقت میں پاک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے اور روزہ نہ صرف ہماری مجلس کو بلکہ ہماری تنہائی کو بھی پاک کرتا ہے ہمارے من کو روشن کرتا ہے اور ہمارے ٹوٹے ہوئے رشتے کو ہمارے رب سے جوڑ دیتا ہے آئیں اس ماہ مقدس کی ایک ایک گھڑی کو اپنے لئے غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب سے اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو ایسے جوڑیں کہ پھر شیطان اپنے تمام وار آزمہ لے لیکن ہمارے رب سے ہمارے رشتے کو کبھی نہ توڑ سکے مالک ہمیں اس ماہ مقدس کا اترام کرنے اور اس میں اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَا